اسلام علیکم میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے رانی خیت کے اوپر رانی خیت کیا ہے رانی خیت دراصل جو ہے وہ ایک مولک بیماری ہے جو ایک بڑھ سے دوسرے بڑھ میں پھیلتی رہتی ہے رانی خیت کا واحد علاج جو ہے وہ ہے ویکسین ویکسین سے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویکسین کے بارے میں پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی آپ نے کس طرح یعنی کی ویکسین کرنی ہے وہ پہلے ویڈیو میری موجود ہے کے علاوہ مارکیٹ میں وہ انجیکشن آپ بتایا تھا پہلے ویڈیو میں انڈی کا انجیکشن آیا وہ جو سو بڑھ کو لگاتے ہیں سو بڑھ کو وہ ویکسین کرتے ہیں اس کی آپ پلا بھی سکتے ہیں وہ انجیکشن اور لگا بھی سکتے ہیں یعنی کہ وہ سو بڑھ کے لیے ہوتا ہے دراصل اس انجیکشن میں کیا چیز ہوتی ہے اس انجیکشن میں دراصل وہ ہی جراسیم ہوتے ہیں رانی خیت کے وہ جو کمزور ہوتے ہیں کمزور جراسیم اس میں یعنی کہ بنا کر ڈالے ہوتے ہیں اس انجیکشن کے اندر جب آپ بڑھ کو لگاتے ہیں یا بڑھ کو ویکسین کرتے ہیں یا پلاتے ہیں تو وہ جب جسم میں داخل ہوتے ہیں تو بڑھ کا امیون سسٹم کیونکہ وہ کمزور جراسیم ہوتے ہیں تو امیون سسٹم کو وہ تیز کرتے ہیں امیون سسٹم ریاکٹ کرتا ہے ان جراسیم پر ہاوی ہو جاتا ہے ان کو ختم کر دیتا ہے تو اسی طرح جب وہ بیماری کا ٹیک ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ویکسین پہلے کر دی ہے اس کا حیمون سسٹم تیز کر دیا ہے تو بیماری کا ٹیک جب ہوتا ہے تو بیماری کا حیمون سسٹم جو ہے اس پر حاوی ہو جاتا ہے اس طرح رانی خید کی بیماری پر کنٹرول پائے جا سکتا ہے سب سے بڑی غلطی جو ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم ویکسینیشن شروع کر دیتے ہیں جب رانی خیت کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ہم انجیکشن لگاتے ہیں اس کو میڈیسن دیتے ہیں رانی خیت کی آپ نے ایسا نہیں کرنا جب یہ ویکسینوں جو ہوتی ہے دراصل پہلے کی جاتی ہے بیماری کا حمل ہونے سے پہلے کی جاتی ہے کیونکہ پہلے سے ہی ان کے سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے برڈز کا اور اس پہ بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے اوپر سے اور میڈیسن دے کے کیونکہ دراصل ویکسین جو ہوتی ہے نا رانی خیت کی اسی میں ہی کمزور جراسیم ہوتے ہیں رانی خیت کے جو کہ پہلے استعمال کرنے سے کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں برڈز کا ایمیو سسٹم ان کو ختم کرتا ہے جنہیں جس سے ایمیو سسٹم طاقتور ہوتا ہے لیکن جب حملہ کر دیتے ہیں اس وقت آپ رانی خیت کی انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ برڈز اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا اور یہ ویکسین جو ہوتی ہے جو پہلے ہر تین ماہ کے اندر کرنی چاہیے اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ویکسین کوئی بھی لے کر آتے ہیں انجیکشن وغیرہ تو ہم کیا کرتے ہیں وہ سارا دس بارہ پرندوں کو لگا دیتے ہیں حالانکہ ہوتا ہے سو برڈز کا اس سے بھی آپ کا برڈز ضائع ہو سکتا ہے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا جو انجیکشن آپ کو دکھایا تھا وہ انجیکشن سو برڈز کے لیے ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں وہ دس بارہ برڈز کو پلا دیتے ہیں چلو جی وہ ویکسین ہوگی لیکن وہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سو پرندوں کے لیے ہے ویکسین اور آپ دس بارہ کو پلا دیتے ہیں اس سے وہ بیماری اور زیادہ ہو سکتی کیونکہ اسی ویکسین میں ہی رانی کھیت کے کمزور جرسیم ہوتے ہیں تو آپ جب دس بارہ کو پلائیں گے وہی سو پرندوں والی میڈیسن تو ظاہر ایک بات ہے وہ بیمار ہوں گے آپ نے ایسا نہیں کرنا اور وہ سو برڈز کے لیے آپ نے فارمولا تیار کر کے پھر وہ دس بارہ کو پلائیں اور باقی جو بج یا اسے بے شک زائع کر دیں لیکن میڈیسن کی ڈوز جو ہے وہ ہمیشہ پوری رکھیں اوکی بیور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی